اور اس طرح کی ویڈیو بور کرتی ہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں لیکن جب ہمیں مسئلہ پڑ جاتا تو پھر ہم بھاگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں صحیح طرح لاج نہیں ملتا تو اس طرح کی ویڈیو دیکھ لیا کریں یہ آپ ہی کی بلائی کے لیے بنائی جاتی ہیں ادروائز ہم ایک مرگا پکڑ کے دکھائیں اس کی طریفیں کریں یہ ٹانگ ایسی ہے یہ ہاتھ ایسا ہے اس کا یہ ناک ایسا ہے یہ نقشہ ایسا ہے تو وہ اس ویڈیو کے اوپر بہت سارے ویوز آ جاتے ہیں لیکن اس طرح کی ویڈیو جو کافی ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں کافی محنت کے بعد بنائی جاتی ہیں تجربہ کر کے بنائی جاتی ہیں اس طرح کی ویڈیو لوگ کم دیکھتے ہیں تو اس چیز کو ذرا دیکھ لیا کریں اگر آپ نے سیل رکھے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے اور یہ ایک نہ ایک دن میں آپ کو یہ بات لکھ کے دے سکتا ہوں یہ آپ کے کام ضرور آئے گی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ہمارے جانور ایک دن ڈیلے ہوتے ہیں چوزوں کی بات کر رہا ہوں جو دو مینے کے ہوتے ہیں ایک مینے کے ہوتے ہیں تین مینے کے ہوتے ہیں اس کو پہلے میں بند کر لوں یہ شور مچا رہا ہے پہلے دن ڈیلے ہوتے ہیں کھانا پینا چھوڑتے ہیں دوسرے دن مو سوجتا ہے مو میں دانے نکلتے ہیں وائٹ کلر کے اور تیسرے دن ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اسی موضوع پر آج ویڈیو ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ہم کیا کرتے ہیں جس ویڈیو میں تو پرندے ہوتے ہیں کافی سارے ہم وہ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن جس ویڈیو میں انفرمیشن ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ نئے شکین ہیں یا پرانے شکین ہیں یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا ان تک دیکھئے گا آپ کے کام آئے گی یہ فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کو چیزیں اگر آپ نے برڈز رکھے ہوں ہیں گھر میں تو دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک بیماری ہوتی ہے کرومک ڈیزیز کرومک ڈیزیز کیا ہوتی ہے آپ کا جانور بیمار ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑتا ہے ڈیلا ہوتا ہے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہو کوئی بھی ارام ارام سے ارام ارام سے دس پندرہ بیس دن میں وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی ڈیت ہو جاتی ہے دوسری بیماری ہوتی ہے ایکٹیوٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جانور ڈیلا ہوتا ہے دوسرے دن اس کا مو سوجتا ہے تیسرے دن اس کے مو میں چھالے نکلاتے ہیں اور چوتھے دن اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس بیماری کو کہتے ہیں ایکٹیوٹ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک آپ اوپر دیکھئے آرہا ہوگا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی سی آر ڈی کی تو وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی نظام تنفس کی بیماری ہے اور یہ جو بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوریزہ یہ بھی نظام تنفس کی بیماری ہے یہ اپر پورشن میں ہوتی ہے علامات میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں ناک بند ہوتا ہے آپ کے جانور کا چھینکیں آتی ہیں نزلہ آتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک فلو کی قسم ہے گلے میں ریشہ آ جاتا ہے مو سوج جاتا ہے مو سوجنے کی وجہ سے مو کے اندر وائٹ کلر کے چھالے بن جاتے ہیں آپ اس کا جتنا مرضی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ سیتیاب نہیں ہوتا تیسرے دن وہ مر جاتا ہے ٹانگوں سے بیٹھتا ہے دوسرے دن تیسرے دن وہ کھانا پینہ چھوڑتا ہے کھانا پینہ تو پہلے دن ہی چھوڑ دیتا ہے اور چوتھے دن اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ بے شمار ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں ایک اس کا علاج کر لیتے ہیں ایک اس کا علاج کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے جانور کو آیا ہوا کیا ہے سی آر ڈی ہے فال پاکس ہے یا کریزہ ہے فال پاکس ایک وائرل بیماری ہے اس کا آج تک کبھی بھی کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا اگلی ویڈیو میں فال پاکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے جب بیٹ کے موں کے اندر چھالے نکلتے ہیں تو آپ سمجھ دیں آپ فال پاکس ہو گیا تو آپ دڑا دڑ فال پاکس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریسرچ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ پتا نہیں ہوتا اور وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں اور وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ فال پاکس ایسی بماری نہیں ہے جس سے موت واقع ہو اس میں موں میں دانے نکلتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پورا ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کریزے کی کریزے کی علامات کی اور اس کے علاج کی تو سب سے پہلا تو آپ کو یہ میں بتا دوں کریزہ ایک بکٹیریل انفیکشن ہے یہ پہلی دفعہ امریکہ سے نکلا تھا اور چلتا ہوا کریزے میں موں سوجتا ہے جانور کا آنکھیں سوجتی ہیں ناک بند ہوتا ہے گردن کو جھٹکتا ہے جانور اپنی اور دو دن میکسیمم نکالتا ہے تیسرے دن وہ نہیں بچتا کیونکہ یہ ایکیوٹ بماری ہے ایک دم اٹیک کرتی ہے ایک دم جانور کی جان لے لیتی ہے تو یہ تو ہوگی اس کی علامات اب اس سے بچا کیسے جائے اگر یہ ہمارے برڈز کے اندر بیماری آ جاتی ہے ہے تو ہمیں علاج کیا کرنا چاہیے سب سے بیسٹ اس کا علاج آکسی ٹیٹرا سائی کلین ہے لیکن میرے پاس اس وقت جو علاج موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کے جانور کے اندر یہ سمٹم پائے جائیں جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائے ہیں تو آپ نے فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے دو انجیکشن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں دونوں میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ایک ہے یہ جنٹا کمبی زون دوسرا ہے ٹائلوپن ٹائلوپن تھوڑا مہنگا ہے جنٹا کمبی زون سستہ ہے لیکن اس بیماری میں یہ دونوں ہی ایک جیسا کام کرتے ہیں اس کی قیمت بزار میں تقریباً ساڑھے پانچ سو رپے ہے اور اس کی جو قیمت ہے یہ نوے سے لے کے دو سو تک ہے مطلب جس کمپنی کا ہو اچھی کمپنی کا ہو یا باہر کی کمپنی کا ہو تو یہ مہنگا سستہ ہو سکتا ہے لیکن دو سو سے زیادہ نہیں ہوتا یہ لیکن اس کی جو قیمت ہے یہ ساڑھے پانچ سو رپے ہے ان دونوں میں سے ایک لینا ہے اپنے انجیکشن کوئی سا بھی لے لیں دوسری جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے ٹائلو سن ایتھرو سن کیونکہ اس بیماری میں گلہ درد ہوتا ہے جانور کا اس سے کھایا نہیں جاتا اس لئے ایتھرو سن بھی چاہیے ٹائلو سن بھی چاہیے اور یہ جو ٹائلو فرسن ہے ٹائلو فرسن اس میں تین سالٹ ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں ٹائلو سن بھی ہے اس میں ایتھرو سن دیسرا سالٹ ہے یہ ہے فرلا ٹاڈن یہ تینوں ہی یہ تینوں سالٹ اس بیماری میں مفید ہیں تیسری چیز آپ کو یہ ٹائلو فرسن چاہیے اور جو چوتھی چیز آپ کو چاہیے وہ چاہیے ملٹی وائٹامین آپ کسی بھی کمپنی کے ملٹی وائٹامین یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے اپنے برڈ کو دینے کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ اپنے برڈ میں نظام تنفذ کی علامات دیکھیں کہ اس کا سانس خراب ہو رہا ہے اس کی نزلہ آ گیا ہے چھینکیں مار رہا ہے گردن کو جٹا کر رہا ہے کھانا پینا چھوڑ گیا ہے گلے میں درد محسوس کر رہا ہے موں کے اندر وائٹ کلر کے چھالے نکل آئے ہیں تو یہ دونوں انجیکشن میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس بیماری میں جو نیڈ آف ڈیزیز ہے وہ جنٹا کم بھی زون ہے یہ اگر آپ لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ ٹائل اوپن پھر یوز کر سکتے ہیں یہ سمجھ لیں کمپلسری ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو یہ یوز کر لیں اب جنٹا کم بھی زون آپ نے کس طرح سے یوز کرانا ہے پہلے دن ایک سی سی میں دس پائنٹ ہوتے ہیں آپ نے تین پائنٹ اپنے برڈ کو لگانے ہیں اگر آپ کا برڈ دو ماہ سے چھوٹا ہے تو آپ نے دو پائنٹ لگانے ہیں یعنی ایک ماہ سے لے کر دو ماہ تک کا برڈ ہے تو آپ اس کو ایک سے دو پائنٹ لگا سکتے ہیں اس کی باڈی کے ویٹ کے اور اس کے جو جسم کے اوپر گوشت ہے اس کے حساب سے اگر دو ماہ سے بڑا ہے تو آپ اس کو تین پائنٹ لگا سکتے ہیں یعنی زیرو اشاریہ تین ایمل ایک انجیکشن آپ نے اس کا صبح لگانا ہے پہلے دن ایک انجیکشن آپ نے شام کو لگانا ہے پہلے دن کی بات کر رہا ہوں دوسرے دن آپ نے صرف ایک ٹائم لگانا ہے صبح کے ٹائم تیسرے دن آپ نے صبح کے ٹائم لگانا ہے چوتھے دن آپ نے صبح کے ٹائم لگانا ہے پانچوے دن آپ نے صبح کے ٹائم لگانا ہے ان برڈز کو جو سویر ہوں جو بلکل بیمار ہوں جن کی حالت بہت خراب ہے ان کی بات کر رہا ہوں جو برڈ تھوڑے بیمار ہوں ان کو آپ نے یہ تین دن لگانا ہے لیکن پہلے دن آپ نے دو دفعی لگانا دوسری جو چیز ہے یہ ہے ٹائلو فرسن یہ آپ نے کس طرح سے دینی ہے اس کے اوپر طریقہ کار لکھا ہوتا ہے ایک لیٹر پانی میں چار گرام آپ نے یہ پاودر شامل کرنا ہے اچھی طرح اپنے جانوروں کو آپ نے صبح کے ٹائم ڈال دینا ہے اور کوشش کریں دوپہر کو یہ پانی آپ نے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے جتنا انہوں نے پی لیا پی لیا جتنا نہیں پیا کوئی مسئلہ نہیں یہ پانی آپ نے دوپہر کے ٹائم اٹھا لینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سادہ پانی لینا ہے ایک لیٹر اور اس میں کوئی بھی ملٹی ویٹامن شامل کر لیں سائمو سٹریس ان کا نام ہے میرے پاس یہ ہے میں یہ یوز کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ہوں کوئی سائے بھی آپ کر سکتے ہیں ایون آپ جو میڈیکل سٹور ہوتے ہیں نا انسانوں والے وہاں سے آپ لائزو ویٹ کا سیرپ لاکر وہ بھی دو سی سی ایک لیٹر پانی میں ان کو یوز کرا سکتے ہیں لیکن اگر یہ جانوروں والے لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اب یہ ٹائلو فرسین آپ نے کتنے دن یوز کرانا ہے یہ کم از کم آپ نے سات دن یوز کروانا ہے پانی کے اندر تو یہ کریزے کا علاج ہے حاصل طور پر جو کریزہ ہوتا ہے یہ اس کا علاج بتایا ہے اور پرکوشن کے طور پر جو آپ کے باقی برڈز ہیں ان کو یہ ٹائلو فرسین جو بلکل سیت مند ہے تین دن ان کو بھی یہ یوز کرا دیں تاکہ اگر ان میں اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن جا رہا ہو تو وہ نہ جا سکے تو یہ کافی تفصیل سے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی ہے اور سارا سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کروں گا آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی باتیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور امید کروں گا کہ میرے بھائیوں کو بات بھی سمجھ آئی ہوگی اگر بات سمجھ آئی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک بات لاسٹ یہ ہے کہ جو میں اپنے جانوروں کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر بھی اگر کسی بھائی کا دل مانے وہ ان باتوں پر عمل کر سکتا ہے جس کا دل نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے وہ جس طرح کرتا ہے اسی طرح کرتا رہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو اللہ حافظ